اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف ٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائی کو امید کرتے ہیں کہ آپ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کیا دن بے آپ کا بہت اچھا گزرے گا بڑھتے ہیں دیگر حالات و واقعات کی جانب اور آج سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ حضرات جو اپنی گاڑی کی خوبصورتی کے لیے اپنی گاڑی کی خوبصورتی کے لیے ورٹر بائی کی خوبصورتی کے لیے ایسی نمبر پلیٹس لگاتے ہیں جو کہ غیر نمونہ ہوتی ہے جو کہ ایک سائز کے اکارڈنگ نہیں ہوتی ایک سائز ہے جو ایک نمبر پلیٹس ایشو کی ہوتی ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتی ان کے ایک پیٹرن ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتا بلکل اسی طرح ہے اور سپیشلی وہ حضرات جو کہ اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو ٹیمپڈ کرتے ہیں ایچ ایلان سے بچنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرات جو کہ اپنی گاڑیوں کو لے پھٹتے ہیں اپلائیٹ فور گاڑی لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نمبر نہیں لگواتے اور گاڑیوں کو روڈز پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جناب کریکڈون کا آغاز ہو چکا ہے پنجاب سیپ سیٹیز آتھورٹی اور سیٹی ٹریفک پولیس کے آپس میں معاملت سے یہ کریکڈون جاری ہے اگر آپ کی نمبر پلیٹس ٹوٹی ہوئی ہے یا آپ کی جو موٹر بائک ہے اس کی نمبر پلیٹس نہیں ہے تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی نمبر پلیٹس کو لگوا لیں بلکل ویسی ہی جیسی اکسائز نے ایک کمپیٹرائز نمبر پلیٹس کو ایشو کیا ہوا ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی بائک ریسنڈلی لی ہے دوہزار انیس یا بیس کی بات ہے تو جو اکسائز ہے وہ ہمیں جو کمپیٹرائز نمبر پلیٹس ہے وہ ایشو نہیں کر رہا تو ان حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پاس ایک سلپ رکھیں یا وہ نمبر رکھیں جو اکسائز نے آپ کو ایک ڈوکومنٹ کے طور پر ایشو کیا ہے تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کسی بھی مشکل صورتحال سے تو آپ کو کیا کر رہا ہے کہ اپنے بائک پر جو نمبر پلیٹس اس کو صحیح سے واضح کر رہا ہے اور جو نمبر پلیٹس ہے وہ کمپیٹرائز ضرور ہونی چاہیے بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ٹرافک بارڈن ہوتے ہیں جب وہ آپ کو روکتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں ایک تو آپ کی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی پھر آپ کی پیٹرن نمبر پلیٹ نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ غلطی آپ کی ہوتے لیکن بتم ازی آپ اس سے کر رہیں رسینٹلی ایک واقعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عورت نے جو ہے تھپڑ مارا رہا ہے ٹرافک بارڈن کو تو اس کی جو ہے ہم شدید مزمت کرتے ہیں کہ ایک روڈ پر اگر ایک یہ پوری دنیا میں ایک لاؤ ہے کہ جب ایک انسان یونی فارم میں آ جاتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اسے بیسیب لینگویج بھی یوز نہیں کر سکتے تھپڑ مارنا تو بہت بہت زیادہ دور کی بات ہے کیا آپ جو ہے ایک رسپونسیبل سیٹیزن ہے جو آپ کی حفاظت کیلئے سڑکوں پر کھڑا ہے وہ ٹرافک بارڈن دوپ کا گرمی کا آپ ذرا دسمنٹ کھڑے ہو نا ان کی جگہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کس طرح کی جاب جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کے موہ پر تھپڑ مار رہے ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ نے غلط پارکنگ کی تھی اور انہوں نے آپ کو روکے وہ اپنی جاپ کر رہے ہیں اور آپ کو ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں غلط پارکنگ کی ہے آپ ایک رسپونسیبل سیٹیزن ہونے کا ثبوت دیں بجائے کہ ان کے ساتھ ای بیوسیب لینگویج use کریں آپ جو ہے کوونین کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکس نیوز کی جانب نیکس نیوز جو ہے وہ بھی بہت امپورٹن ہے جیسے کہ میں نے پشلی شو میں آپ سب کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک روٹین بتاؤں گی کہ آپ بچوں کی روٹین کیسے سیٹ کر سکتے ہیں بچوں کی روٹین سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچہ کون ہوتا ہے مطلب ہم جو چھوٹے بچہ ہوتا ہے مطلب چھوٹا تو مطلب میں بھی تو ابھی تک اپنے پیرنٹس کی بچی ہوں تو بچہ کہا کس سے جاتا ہے بچہ اسے کہا جاتا ہے جس کی عمر 16 سال سے کم ہوتی ہے اور پیدا ہوتے ہی 16 سال سے مطلب تب جو ہے وہ بالکل بھی اپنے جو انڈر ہوتا ہے وہ اپنے نگداشت میں ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی اور اسے جو ہے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد 18 سال کے بعد تو اسے شادی کی بھی جا جاتا ہے یا نکاح کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بلوگت کی طرف اور جوانی کی طرف چلے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ بچوں کی روٹین کیسے سٹکی جائیں بہت کنسرن ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کیسے کریں اور کس طرح سے جو ہے انہیں زیادہ پروڈکٹیو بنائیں تو میں آپ کو دیکھیں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو بالکل بھی نہیں ہے نا آپ اپنے بچوں کے اپر کوئی بھی سٹیک پکڑ کے تو ہر وقت نہیں کھڑی ہو سکتی نا لیکن یہ ہے کہ آپ ان کی ادھات میں چھوٹی چھوٹی چیزیں علیوٹ کریں جس سے بچوں کے احساس ہو اور وہ بہت اچھا جو ہے انسان بنائیں سب سے پہلے جو ٹیپ ہے کہ آپ نے ایک سکیجول بنانا ہے سکیجول کے اقارڈنگ آپ کوئی بھی سکیجول بنائیں اور اس کے پر اتنا فرمنا رہیں تھوڑا آگے بچے مطلب اگر آپ نے بچے کا ایک سکیجول بنائے کہ اس نے آٹھ بچے اٹھنا ہے تو وہ آٹھ بچے کے پانچ منٹ بھی اٹھ جائیں مطلب اسے اتنا فرمنا فالو کریں لیکن ہاں فالو ضرور کریں آپ اس بچے کی ایک ٹائم سٹ کریں آٹھ بجے اس نے اٹھنا ہے نو بجے اس کا ناشتہ ہے اتنے گھنٹے اس نے پڑھنا ہے اتنے گھنٹے اس نے سونا ہے اس کی زندگی کی سکیجولنگ کریں اے ہاں بالکل ایک سکیجولنگ کریں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی اس کی چیز خریدنے سے پہلے اس کی سکولنگ کہاں وہ سکول جائے گا کہاں وہ سپارا پڑے گا کہاں وہ ٹوئیشن پڑے گا اس کے ہر فیصلے میں اپنے سپاؤس جو ہے اس کی رائز رول لینی ہے مطلب آپ اکیلی جو ماں ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گی کہ وہ کہاں جائے گا یہ باپ ہیں تو آپ اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے آپ پیرنٹس ایز ایسپاؤس کو اپنے ان کے سرامل کریں اور ان کی مشاورت سے جو اپنے بچے کے فردر فیصلے لیں اچھے جمشن یہاں پر میں ایک بات اور ایٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بچے کو پڑھانے بیجتے ہیں کسی ادارے میں یا کسی کے گھر بھیجواتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ویریفیکشن ضرور کریں کہ آپ اپنے بچے کو کہاں بیج رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں ویلیو ویٹنگ انہیں بتائیں کہ جب کوئی بندہ ویٹ کرتا ہے تو وہ کتنی اس چیز کی ویلیو ہے اس سے تو ان کی تائیم مینجمنٹ ہونے آئے گی ویٹنگ کے ایک سنس ہوتی ہے انہیں ویلیو ویٹنگ کیتنا ویلیویویل ہے کتنا امپورٹن ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 3 most important tasks of the day انہیں سائن کر دینے سب سے پہلے آپ نے اپنے رٹنا ہے انہیں ناشتر کروانا ہے جو بھی ہے اس کے بعد آپ نے بتائیں کہ بیٹا آج آپ کے یہ 3 tasks ہیں جو کہ آپ نے گھر کی ساری سپایاں کریں exactly آپ انہیں انگیش کریں وہ سارا دن کھیلتے ہیں بھاگتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں موبائل use کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہ انہیں چھوٹی چھوٹے گھر کے کاموں میں انگیش کریں بیٹا یہ یہاں رکھ دو بیٹا یہ ادھر رکھ دو اس چیز کے ڈسٹنگ کر دو انہیں ایک تو کام کرنے کی عادت ہوگی اور انہیں ایک help کرنے کی عادت ہوگی اور شادی کے بعد بھی وہ اپنے spouse کی help کریں گے ویسے انسان تو اپنے ہر کام خود سے کرنے چاہیے اگر آپ ہر کام خود سے کرتے ہیں تو آپ میں ایک جو mac element ہے وہ تھوڑا کام ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے جو ہے گھر کے کام ڈیلی کے اور weekly اور monthly انہیں assign کرنے ایک تو آپ نے ایک ان کی جو ہے 3 important tasks اس کے علاوہ جو ڈیلی کا task weekly task اور اس کے بعد monthly task انہیں assign کریں اور اس کے بعد ان کی report لیں جس طرح آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ میں نے آج آپ کو یہاں سے یہاں تک lesson سننا ہے یا کوئی بھی خیل کا task یا کچھ بھی آپ sign کرنا چاہ رہے ہیں monthly آپ کا test ہوگا یا weekly آپ کا test ہوگا تو آپ جو ہے بار بار انہیں test لیتے رہے ہیں ان سے دیکھتے رہے ہیں وہ آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ یاد بھی کر رہے ہیں کہ نہیں انہیں سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں تو اس کا سب سے important چیز ہے وہ test ہے آپ ہفتے بعد مہینے بعد یا جتنے دنوں بعد آپ کو فیزیبل آپ کو فیزیبل لگتا ہے آپ اپنے بچے کو جانتے ہیں تو آپ ان کا test لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر چیز کرنے کی کوشش نہ کریں دیکھیں ہاتھی ہے شیر ایک بہت جس سے جنگل کا بادشا کہا جگتا ہے لیکن وہ اوڑ نہیں سکتا آپ کا بچہ ہر کام نہیں کر سکتا یہ چیز آپ ایکسپٹ کریں کہ آپ کا بچہ اگر سارے دنیا بہت زیادہ intelligent تو سارے دنیا بن جاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا آپ کا بچہ بچہ ہے وہ ہر کام نہیں کر سکتا اس چیز کو ایکسپٹ کریں اچھا دوسری میں نے یہ بڑی چیزیں دیکھی ہیں کہ گھر میں کہیں پہ بچہ نے ریپر پھینک دیا ہے یا کہیں اپنے ہاتھ بندے لگانے ہیں تو مائے بہت غصے میں آکے بولتی ہیں یا نانیا دادیا دادیا میں نے ایکسر دیکھی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماں کے ہیز میں اکثر برطن ہوتے ہیں وہ جیسے ہی ٹوڑتے ہیں اس کے بعد جو گھر میں بلکل اس کے بعد جو گھر میں مائے ڈانٹی ہیں تو بندہ بریشان ہو جاتے کہ برطن کی توڑ دیا لیکن ایسا نہیں میرے پیرنٹس ایکسر ایسا مجھے کبھی نہیں ڈانٹا گھر میں ایکسر برطن ٹوڑ بھی جاتے ہیں تو مائے پیار سے کتی لی کوئی بات نہیں خیر ہے بلکل اگر صفائی کی میں بات کروں جہاں پہ جو گھر ہوتا ہے مکان نہیں گھر گھر میں وہ ہوتا ہے جس میں لوگ رہتے ہیں جب ہم گھر میں ایک رہتے ہیں وہاں پہ گند پڑتا ہے داگ بھی لگے ہوں گے سٹینز بھی ہوں گے کچھ چیزیں بکھری بھی ہوں گی اس چیز کو آپ جو میس کریٹ ہوتا ہے اسے ایکسپٹ کریں کہ بچوں مالا گھر ہے بچوں مالا گھر بھی نہیں ہے بڑے کیا گھر نہیں ڈال سکتے کبھی وہ بھی تو پیس چاہتے ہیں کبھی وہ بھی تو اس چیز سے بہر آنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت سفائی ہر وقت سفائی آپ اپنے بچوں کو کیا مینٹلی طور پر آپ تو شکار ہو چکی ہیں اس چیز کی کیونکہ آپ کی ساس یا آپ کی امی نے آپ کو اس چیز کا عادی بنا دیا کہ ہر وقت سفائی رکھیں لیکن اپنے بچوں کو تو خدا رہا اس چیز میں نہ ڈالیں کہ وہ ہر وقت ایک ایک چیز کو پکٹل کر سیدھا کر رہے ہیں تھوڑا سا اگر mess create ہو جاتا ہے تو اس چیز کو accept کریں اس کے بعد میں سب سے important بات اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو آپ ہیں جو آپ مدر ہیں فادر ہیں دادا دادی نانا نانی جو بھی ہیں اگر آپ بچوں کی پروریش کر رہے ہیں basically آپ سے میں مخاطب ہوں سب سے پہلے آپ نے get enough sleep آپ نے اپنی نین بھرپور طریقے سے پوری کرنی ہے walk کریں exercise کریں تھوڑا سا ٹائم اپنی نین نکالیں جس میں آپ جو ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوں بچے کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں جس میں وہ بالکل اکیلا ہوں تاکہ اس نے جو اس کی اکیپیٹیز ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں ہر وقت اس کے سر پر نہ کھڑے ہوں اور آپ کو بھی تو ساہری بات ہے آپ جب تک خود سہتمند نہیں ہوں گی جب تک خود آپ جو ہے وہ فریش نہیں ہوں گی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے اچھی تربیت کر رہی ہیں تو آپ خوش رہے اچھی نین پوری کریں پانی پیئیں زیادہ سے زیادہ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ننگ کال کہ ایکسرسائز ضرور کریں ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی منٹل ہیلتھ کیلئے بہت ضروری ہے موسیقی 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 اگر آپ کو کہوں کہ ایسی گاڑی آپ کو مل جائے جسے آپ کو چلانا نہ پڑے خود بخود وہ چلے تو ریمشہ کیسا ہے؟ خواتین کے لئے یہاں پر خواتین کہتے ہیں کہ اتنی اچھے ڈرائیویں نہیں کرتی تو ان کے لئے یہ بہت خوشی کی خبر اچھا میں سے آپ کو آتی ہوں نہیں کرنی ہوں اور میں اپنے درائیور کو بہت آپ کو پتہ تنگ کرتی ہوں کوئی چیز سامنے آجائے تو میں پہلی چھیک ماندھتی ہوں اور وہ کنفیوز جاتا ہے کہ موسیقی موسیقی ایک گاڑی خود بخود چل رہی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے کہیں گے کہ رک جاؤ موسیقی ایک گاڑی خود بخود چل رہا ہے اگر درائیور بچارہ چلا رہا ہے وہ ایک انسان ہے اس کو تو سمجھ ہے وہ روک سکتا ہے گاڑی کو اور ایک ایسی گاڑی جو ریپورٹ کی طرح ہوں اور وہ خود بخود چلے تو خواتین تو اس کے اوپر بہت زیادہ عجیب سا ان کے لئے ہو جائے گا کہ یہ گاڑی کیوں خود چل رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب چین کے ایک کمپنی ڈیڈی چوشنگ نے شنگائی میں ایک ایسی گاڑی متعارف کروا دی ہے جو کہ خود بخود چلتی ہے ریپورٹ گاڑیاں جسے کہتے ہیں اور انہوں نے یہ سرویس شروع کر دیا شنگائی کے کچھ علاقوں میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سرویس فی الحال ٹیسٹ کے طور پر ابھی چلائی جا رہی ہے اور جن علاقوں میں یہ گاڑیاں چلے گی وہاں پر وی ٹو ایکس کے نام سے ایک ٹکنالوجی وہاں پر نصب کر دی گئی ہے اور اس ٹکنالوجی کے طرح جو کسٹمر ہوگا وہ اپنی گاڑی سے کمیونکیت کر سکے گا اس سے باتشیت کر سکے گا اور بتائے گا کہ میں نے اس جگہ جانا ہے اور یہ گاڑی خود بخود چلے گی لیکن فی الحال انہوں نے ابھی جو ڈرائیونگ سیٹ اس پر ایک جو ڈرائیور ہے اس کو وہاں پر پائنٹ کر دیا ہے کہ آپ نے اس گاڑی کو لے کے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بالکل موسیقی 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 اگر آپ کو اندرار کر سکتے ہیں ریکس ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہیز کتنی بری چیز ہے اور اس سے کتنی زندگیاں لڑکیوں کی متاثر ہو رہی ہیں اور ہمارے معاشرے پر یہ کتنا گھلے تثر ڈال رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ضرور کیاد رکھے گیا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور فیس بک پہ آپ ہمیں لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی topic کو ڈریس کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ہی کوئی questions یا curies ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کے تھروں ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ ہی ساری curies کو آنسر کرسکیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی